جناب آج پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کی سماعت ہوئی اس سماعت کے اندر چیف جسٹس کے کچھ ریمارکس نکل کر سامنے آئے اور آخر میں یہ فیصلہ ہوا کہ جناب جو قومی اسیمبلی کے اجلاس ہوئے نا پچھلے پانچ اجلاس اس کے ریکارڈنگ عدالت میں جمع کر آئے جائے اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جناب رجیسٹرار نے سپیکر قومی اسیمبلی کے آفس کو خط بھی لکھا اور کہا کہ جو پانچ اجلاس ہوئے اس کی کوپی آپ ہمیں فرہام کریں اور جب وہ کوپی آئے گی تو اس کے بعد ہی پتا چلے گا کہ جناب کس رہنما نے کس سیاسی رکن قومی اسیمبلی نے جل جل ساہبان کے والے سے کیا گفتگو کی ہے لیکن آج سماعت میں کیا کچھ ہوا جناب سٹارٹ میں بات کریں گے نیلا مرشد اماعہ ساتھ موجود ہے امران وسین صاحب اماعہ ساتھ موجود ہے ان سے ذرا گفتگو کا آغاز کرتے ہیں پس سماعت میں کیا کچھ ہوا بھی ہو سکتا ہے اور خدشہ یہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے مذاکرات ناکامی کا شکار ہو جائیں لیکن آج مذاکرات میں کوئی اہم چیز نکل کر سامنے آ جائے گی گزرش اروز پاکستان تریکن صاحب کے چیرمن امران خان صاحب نے واضح طور پر اور دو ٹک انداز میں کہہ دیا تھا کہ جناب چودہ مئی سے پہلے آپ قومی اسیمبلی کو ڈیزولف کریں تو اس کے بعد الیکشنز ایک دن ہو سکتے ہیں یعنی تین مہینے بعد کوئی بھی ڈیٹ دے دی جائے اس دن پورے ملک کے اندر ایک الیکشنز ہو سکتے ہیں لیکن اگر یہ نہیں ہوا تو چودہ مئی کو پنجاب کے انتخابات لازمی ہوں گے الیکشن کمیشن کے جانب سے کہہ دیا گیا ہے کہ بھائی ہمیں فنڈز پروائیڈ کر دی جائیں ہمیں سیکیورٹی پروائیڈ کر دی جائیں کچھ بھی دے دیا جائے اب ہم الیکشنز چودہ مئی کو نہیں کرا سکتے ہیں سپریم کورٹ نے آج واضح احکمات میں کہا کہ سپریم کورٹ کے جو احکمات ہیں اس پر سپریم کورٹ کو عمل درامت کرانا بھی آتا ہے تو صورتحال کیا بنے گی عمران وسیر نے نیلہ مرسد بھی ہمیں صاحب موجود انظروں سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں جناب عمران وسیر بتائی گا عدالتی کاروائی میں استدعہ مسترد بھی کی گئی محول کیسا تھا کون قوجہ پیش ہوا کیا معاملات ہیں آج محول تو آج ہمیں ایسا نظر آیا کہ آج چیف صاحب یہ عدالت میں بول رہے تھے اور وکلا تو ان کے صاحب نے تمام سیاسی جماعتوں کے موجود تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے بھی موجود تھے نون لیگ کے موجود تھے کاف لیگ کے اپنے وکیل موجود تھے لیکن باتیں آج چیف جسٹس نے کی کمرہ عدالت میں سب سے پہلے تو آج جب عدالتی کاروائی کا آغاز ہوا تو چیف جسٹس نے کچھ چیزیں تمام مقلع کے سامنے رکھیں جب یہ بتایا گیا کہ فاروق اچنائک جو ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں اور جو صلاح الدین احمد ہے وہ اس میں ایک نواز کو ریپریزنٹ کریں گے اور زہد ابراہیم صاحب بھی ہیں وہ بھی پیش ہوئے تھے ان کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ کاف لیگ کے وکیل ہیں تو چیف صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ تمام جو فریقہ ندالت کی سامنے آئے ہیں مقدمہ ہمارے سامنے ہے آپ اپنا تحریر جواب داکل کروا دیں لیکن میں چیف صاحب نے کچھ سوالات اٹھایا کہ جو ہمارا کانسٹویشن ہے اس کے اندر کچھ سیلینٹ فیچر ہیں کچھ ایسے اس کے لازمی جزو ہیں قد و خال ہیں کہ جیسے چیف صاحب نے کہا کہ اس میں پارلیمانی نظام حکومت کے حوالے سے بات کی گئی ہے اس میں جمہوریت کی بات کی گئی ہے اس میں عدلیہ کی ازادی کی بات کی گئی ہے اس میں فیڈرالیزم کی بات کی گئی ہے تو یہ ایسے فیچرز ہیں ہمارے کانسٹویشن کے جسے آپ جو ہے وہ کیا آلٹر کر سکتے ہیں عدالت کے سامنے یہی سوال ہے اور عدالت میں جو پٹیشنیں آئی ہیں اس میں یہ الزام لگا گیا ہے کہ ملک کی تاریخ میں یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ ازاد عدلیہ جو کہ ملک میں بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے ایک بیسک فیچر ہے کانسٹویشن کا اس کو کرٹیل کیا گیا ہے عدلیہ کے جو ازادی ہے اس کو کم کرنے کی کوشش کی گئی ہے اس لیجسلیشن کی ذریعے تو اس بات کا عدالت نے جائزہ لینا ہے تو آپ تمام وقلہ جو عدالت کے سامنے ہیں بڑے قابل اعترام ہیں آپ عدالت کی معاملت کریں بہترین معاملت کریں اور نہ صرف جو پاکستان کی جورسڈکشن ہے مختلف عدالتوں کے جو فیصلے موجود ہیں ان فیصلوں کے آپ حوالے دیں بلکہ جو اس سے ہٹ کے مطلب باہر کے جو عدالتوں کے اس طرح کے فیصلے اس طرح کے قانونی معاملات کے اوپر ہیں آپ ان کا بھی حوالہ دے سکتے ہیں دو بڑے اہم شخصیات آج عدالت میں پیش ہوئیں چیف صاحب کے سامنے اسی کیس کی حوالے سے ایک تو اٹرین جنفر پاکستان منصور عوان صاحب تھے اور دوسرے جو تھے وہ پاکستان بار کانسل کے ایگزیکٹر کمیٹی کے جو چیئرمین ہیں حسن پاشا صاحب انہوں نے کچھ استدائیں عدالت سے کی ایک تو انہوں نے کہا کہ آپ ساتھ رکنی ایک بینچ بنا دیں جس میں تمام جو سینئر موس ججز ہیں پہلے ساتھ ان کو شامل کر لیں ساتھ میں ایک کنڈیشن لگائی گے کہ اس میں مزاری نکوی صاحب کو آپ شامل نہ کریں کیونکہ ان کے خلاف ریفرنس ہے تو چیف صاحب نے اس کے اوپر جو نکتہ کا مجھے پتا کہ آپ نیلم کی طرف جانا چاہ رہے ہیں تو اس میں چیف صاحب نے یہ کہا کہ دیکھیں آپ اگر مزاری نکوی صاحب کے اوپر اعتراض اٹھا رہے ہیں کہ ان کے خلاف ریفرنس ہے انہیں بینچ میں شامل نہ کریں تو پھر اس سے اوپر والے جو ججز ہیں ان کے خلاف بھی سپریم جیڈیشن کانسل میں ریفرنس ہے تو باقی شخصیات کے خلاف ریفرنس ہے تو انہیں پھر ہم بینچ میں کیسے شامل کریں گے جس قدران کی آپ بات کریں اور پھر چیف صاحب نے 2010 کے فیصلے کا حوالہ بھی دیا سپریم کورٹ کے کہ عدالت اسمہ کا فیصلہ ہے کہ جب تک کسی ججز کے اقلاف ریفرنس ڈیس سائیڈ نہیں ہو جاتا آپ انہیں مقدمات کی سماس سے روک نہیں سکتے ٹھیک ہے ہوائے نفس کی ہے حکمرانی لٹیرہ کر رہا ہے پاز بانی بولیوز کے مارکٹنگ ہیڈ آکاش رام تہا لا پتا تفتیشی دارے جواب جینے سے قاسر اہل خانہ پریشان بیٹے کی جدائی میں ماں غم سے نڈھال امریکی سینٹ میں کانگریسمن کی آکاش رام کے اغوا کے خلاف پر زور مزمت یونائٹڈ نیشن نے بھی آکاش رام کی بازیابی کے لیے موثر اقدمات اٹھانے کا اندیا دے دیا مشکل کیس گھڑی میں آرمی میڈیا سمیت انڈین میڈیا بھی چیخ چیخ کر آکاش رام کی بازیابی کے لیے آواز اٹھا رہا ہے آرمی صحافتی تنظیم اور انسانی حقوق کی آرمی تنظیموں کی بھی آکاش رام کی اغوا کی مزمت اوف کیا ظلم ہے بول انصاف کا منتظر سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے